سرکار یہ فرما رہے ہیں عالم کو عابد پر اتنی فضلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اور نات خانوں کو عزت دے کر ان کے مقابلے میں علماء کو ظلیل کرنے والوں نات خان زیادہ زیادہ ایک عابد ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ نیکی کرنے والا ہو سکتا ہے اور یہ فاسق فاجر نات خان کے داڑیاں نہیں ہیں آلہ حضرت نے فرمایا فاسق نات خان سے نات پڑھوانا حرام ہے پتاور حضرت پڑھیں داری منڈوں کو کھڑا کر دیا ہے دین کو بیچنے والوں کو کھڑا کر دیا ہے آپ چرس پیئیں لڑکی بازی کریں زنا کریں انہیں کوئی پرما نہیں ہے ناتیں پڑھیں گے ہم نے اس کا رسول عام کر دیا لیفاباز بھے میں رکھا بھاڑ میں جاؤ نکل لیے صاحب ہم ان کو عزت دے رہے ہیں علماء کا وقار کم ہو رہا یہ کیسے علماء کے برابر آگئے یہ سوال ہر جگہ میں بیان میں چھوڑتا ہوں یہاں پر بھی کوئی محب بیٹھاؤ تو آپ سے کزارش کرتا ہوں جاؤ جواب لے کر آؤ کسی نات خان کی فضلت میں ایک آیت ایک حدیث لیاؤ قیامت تک لاؤ گے میں تمہارا غلام کوئی فضلت نہیں ہے ان کی نہ قرآن میں نہ حدیث میں علماء کی ہے ہماری ہے والد سے نبی کی ہے اور ہم نے ان کو عزت دے دے کر لاکھوں روپے کھلا پلا کر اور ایسا کر دیا ابھی میں پنجاب میں کے ایک جگہ بیان کرنے ان صاحب نے ایف آئی آئی کی کوپس مجھے بھیجی میرے خلاف نہیں کس بات پر ایک نات خان کو پروٹوکول دے کے بلایا دس لاکھ میں کتنے میں دس لاکھ میں اور ایڈوانس اور نات خان آخری ٹائم میں کلٹی مار گیا آیا ہی نہیں تو ان سے بیس لاکھ مل گئے ہوں گے بھڑھنے جاؤ اس پر ایف آئی کا ڈبادی انہوں نے کہ ہمارا دس لاکھ نقصان کیا پیسہ میں ہر جانے کے ساتھ پاپس دلو مجھے کوپس بھیجیو نن یہ ہاں ایک شخص مجھے ملہ کہنے لگا مفتی صاحب میرا بچہ جو ہے وہ آپ کو بھی سنتا ہے ایک مشہور نات خان کو بھی سنتا ہے اب میں سوچ رہا ہوں مفتی بناوں یا نات خان آئے ہاں آپ دیکھیں نا کیا ہم نے مقام کیسا پرابر کر دیا وہ سوچ رہے دونوں پرابر ہیں مفتی بنا لو چاہے نات خان لاکھوں نات خان کھڑے کر دو نات خان ہی ہمارا شیار ہے ہماری روح کی غزہ ہے نات خان سننی بچہ ہے ہمارا سر کا تاج ہے لیکن جب تقابل کی باری آئے گی تو علماء کے وقار کو ہی بلند کیا جائے گا ہرگز نات خان کے وقار کو بلند نہیں کریں گے اور آج کل ہماری ستیجز پر یہی ہو رہا ہے جاڑی مڈے نات خان مفتی منور رمان صاحب پر تنقید مار رہے ہیں کہ ان کو تقریریں کرنے نہیں آتی ہمارے پیچھے کے پڑے ہوئے ہیں انہیں اور کوئی کام نہیں ہے کہ اس میں لگے تم ہمیں بتا ہوگے کہہ لگے یا نہ لگے اور یہ عوام الناس ہیں یہ ہمارے سیٹھ ہیں جو ان کو پیسہ لکھوں روپے دے کے اپنے شادی کی معافی مولا کے عزت دے کر اور علماء کے وقار کو ختم کر رہے ہیں نراز مت ہو کوئی سیٹھ صاحب میری تقریر سنیں ریکارڈنگ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں سلجر بزار میں میری اکیڈمی آئیے میرے سامنے بیٹھیں ہم پیسن کرتے ہیں کریں مرسہ ڈیبیٹ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں ایک معافیل میں میں گیا مفتی منور امان صاحب ایک دو اور علماء شادی کی معافیل تھے ناد خان کو بٹھا دیا صاحب پونہ گھنٹہ ناد خانی کرتا رہا اس کے بعد جی مفتی صاحب دعا کر دے مفتی صاحب بیٹھے مائک ہاتھ میں لیا فرمایا دعا تو میں کروں گا اگر اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اب مفتی صاحب سے کون چھین سکتا تھا مائک پھر جو مفتی صاحب نے صحیح کی طبیعت صاف کی ہے نا یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں اپنے پونہ گھنٹہ ناد خانی کروا لی دس منٹ کا بیان نہیں کروا سکتے تھے میرے بھائیو یہ تبدیلی دیکھیں آل سنت میں قرآن سے ہم دور حدیث سے ہم دور ناد خانیوں سے قریب ہو گئے ہیں آج زین بنا دیا گیا ہے اپنے بچے کی شادی کر رہے ہو ناد خانی کراؤ برکت ہوگی قرآن پڑھاؤ برکت نہیں ہوگی حدیث سنوا برکت نہیں ہوگی تصور بیان کراؤ برکت نہیں ہوگی فق بیان کراؤ برکت نہیں ہوگی ناد خانی سے ہوگی پونہ پونہ گھنٹہ ناد خانی علمی معافی الختم ہمارے بچے علم سے دور ہو گئے قرآن سے دور ہو گئے یہ جو یہاں بیٹھے ہوں گے بہت سارے یہ کنزل ایمان پڑھیں کنزل ایمان بہترین ترجمہ قرآن ہے قرآن نہیں ہے ترجمہ نہیں ہے تفسیر ہے بےالکل صحیح کا میرے آقے نعمت کا ترجمہ قرآن ایسا ہی ہے لیکن اسے کان میں پوچھئے گا تو نے خود کبھی پڑھائے کبھی نہیں پڑھاؤ اب یہ آپ پہ لازم ہے جو کنزل ایمان کی فضلتیں بیان کر رہا ہو اور اسے کان میں پوچھئے گا ضرور تم نے پڑھا ہے اور بغیر تفسیر کے تمہیں سمجھ میں آیا ہے پوچھیں ذرا اس سے ہم لوگ صرف زبانی کلامی باتیں باقی آلہ حضرت سب کے اس سے دور ہو کر اپنے ذاتی مفادات کی بعد وقت زندگی گزار رہے گا میں انشاءاللہ اپنے وقت بھی بیان کریں بھائی نے آفئر قویسٹن کیا تھا کہ ہماری ساس بیمار ہے وہ بار بار بولتی ہیں مجھے کب موت آئے گی کیا یہ کلمہ کفر ہے دیکھیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ کب یہ جملہ بولتے ہیں اس کی دو بڑی وجوہات مجھے سامنے نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ اپنی بیماری سے تنگ ہو جاتے ہیں لڑتے 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 بار بار کی عذیت تو وہ کہتے ہیں کہ کب موت آئے گی ہم جائیں دنیا سے اور کبھی وہ جو تیماردار حضرات ہوتے ہیں ان کے روئیوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں سگی بیٹیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ماں کے پیمپر بدلنے ہیں ماں کو کروٹ دینی ہیں ماں کو دوہ دینی ہیں تو وہ بڑھ بڑھ ختم نہیں کرتی ہیں اممہ ایک تو تم نے دسٹ اپ کر رکھا ہے ہر دو منٹ میں پشاپ کر لیتی اب اس کو صاف کریں پڑھے رہو ابھی کام کر رہی پھر آنکھیں صاف کروں گی اگر ایسی کوئی خوددار سی خاتون کو جملے کہہ دیا جائیں وہ تو جیتے جی مر جائے گی بیچاری تو ہم نے خود میں نے اپنی ایک رشتہ دار کو ایسے ہی میں جب اس سے ملنے گیا تو وہ رونے لگیں اور وہ کہنے لگی کہ اکمل دعا کر اللہ مجھے موت دے دے وہ شاید ایسے کچھ رویوں کی وجہ سے انہوں نے کہا اور یا بیماری بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا وہ رویوں کی وجہ سے تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ جو ایسے بڑے بڑے الفاظ عدا کر دیں اس پہ کلمہ کفر کا اطلاق نہیں ہو یہ کلمہ کفر نہیں ہے وہ بیچارے بعض اوقات اپنی بیماری سے تنگ ہوتے ہیں تو میری گزارش ہے آپ انہیں بیماری کے فضائل بیان کریں انہیں بتائیں کہ آپ کے نبی نے بیماری کے بدلے میں کیا ارشاد فرمایا کہ بندے وہ کیا ملنے والا ہے اس سے ان کو سکون ملے گا اور یہ بیماری سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا اور اگر یہ تیمارداروں کی وجہ سے ایسا ہے تو انہیں سوچنا چاہیے آج سامنے پڑے ہوئے شخص کو آپ ٹونٹنگ کر رہے ہیں اس کو جھڑک رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں ڈپٹ رہے ہیں ایک تو آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے اسی خدمت سے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اس کی حصول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں فرمایا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں انہیں نے کہا جی ہاں میری والدہ ہیں ان کی والدہ بوڑی تھی سرکار نے فرمایا تو ان کی خدمت کر اسی میں تیرے لئے جہاد کا ثواب ہے یہ بہت بڑا جہاد اب یہ ثواب کیسے ملے گا یہ تب ہی ملے گا جب آپ خوشدلی کے ساتھ اس آزمائش پر پورا اترتے ہوئے مریض کے صحیح تیمارداری کریں دیکھیں غصہ پیدا ہوگا کوفت بھی پیدا ہوتی ہے آپ لیٹنا چاہ رہے ہیں آواز دے دی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں آواز دے دی ہو سکتا ہے طبیعت میں ناغواری پیدا ہونا یہ قابلِ گریف نہیں ہوتا یہ خود بخود ہو سکتی ہمارے قدرات و اختیار میں نہیں لیکن اس کے بعد اس پر جو چند افعال کے ہم بنیاد رکھتے ہیں جڑکنا ڈاٹنا ڈبٹنا اور نظر انداز کرنا پڑی رہو بھی میں بعد میں کروں گی یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اس میں آپ قابلِ گریف بھی ہو سکتے ہیں اور سواب بھی ضائع ہو سکتا ہے اس لئے تیمارداروں کو ذرا اپنے رویے پر سوچنا چاہیے آج یہ سامنے پڑھیں ہو سکتا ہے کلاب کے ساتھ ایسا ہو جائے تو میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ ان کے اس طرح تھے تو انہوں نے سختی کی پھر خود اللہ نے ان کو آخری وقت میں ایسے مرض میں مبتلا کیا کہ وہ خود اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے دوسرے صفائیوں وغیرہ کرتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ ایسا تیمارداروں کو نہیں کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ کے پورا اترنے کی کوشش کرنے چاہیے لیکن بہرحال یہ کلمات کفر نہیں ہیں ایک کسی نے کہا کہ مغرب کی ازان کے دوران اگر کوئی لیٹا رہے تو کیا حکم ہے اور کیا اس ازان کو سن کے فوراں کھڑا ہو جانا چاہیے اٹھ جانا چاہیے یعنی اٹھ کے بیٹھ جانا چاہیے دیکھیں یہ مغرب کی ازان کئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہر ازان کا ہے کہ ازان کا عدب کرنا چاہیے جتنا آپ سے ہو سکے جتنا عدب آپ کر سکیں تو جیسے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ کے ازان سن لیجئے اگر آپ کہیں چل رہے ہیں اگر ٹھہر سکتے ہوں تو ٹھہر کے ازان سن لیجئے کم از کم جو قریبی ازان ہے کیونکہ ہمارے ہم بہت ساری ازانیں ہوتی ہیں سب سے قریب جو پہلی ازان آپ کی ہو رہی ہے اس کو آپ اس کا احترام کم از کم کر لیں تو یہ اچھا ہے لیکن اگر کوئی لیٹا رہا اور کوئی بیعدہ بھی نہیں کر رہا کوئی اور دیگر تو یہ نہیں کہیں گے کہ گناہگار ہوا اور جیسے آپ نے خاص مغرب کے لفظ کہا یہ ہمارے گھر والوں کا ایک عجیبی سوچ ہوتی ہے کہ باقی ازانوں میں اتنی فکر نہیں ہوتی جیسے ہی مغرب کے ازانوں ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مغرب کے بارے میں فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں داخل کر کے اپنے دروازوں کو بند کر دو کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق فضا میں پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے جس کی شرعہ یہ بیان کی کہ جنات مغرب کے ٹائم نکلتے ہیں اور جو شریر قسم کے ہوتے ہیں بات وقت مس کر کے بچوں کو چھوکے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے ٹائم بچوں کو داخل کرنے کا حکم دیا لیکن یہ ازان کی مخصوص کوئی فضلت ایسی نہیں ہے کہ اس کا خیال کر کے اس کا احترام کیا جائے ہر ازان کہونا چاہیے